اسلام علیکم جی آپ دیکھے ہیں بھائی صاحب سیالکوٹ اور میں ہوں ندیم گوری آپ نے اغواہ کی بڑی بڑی کہانیاں بھی سنی ہوں گی اور فلمیں بھی دیکھی ہوں گی لیکن آج سیالکوٹ کے سترہ سالہ بچے کی ایسی کٹنیپنگ سٹوری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور آپ کی اس بچے سے ملاقات بھی کروانے جا رہے ہیں جو آپ سنیں گے تو حیران نہیں ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو جائیں گے یار ایک سترہ سالہ بچے کا اغواہ اور ایسی سٹوری نکلی اگر آپ کا بچہ بھی پب جی کھیلتے کھیلتے کہیں پر غائب ہو گیا تو آپ کے لیے یہ بڑی ہی اہم ترین سٹوری ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ہم چلتے ہیں سٹوری کی جانب تو سیالکوٹ کے اندر سترہ سالہ یہ علی وحاب ہے جو کہ سیالکوٹ ائرپورٹ کے قریب ایک گاؤں ہے بڑا مشہور کلوال وہاں کا رہائشی ہے سترہ سالہ یہ علی وحاب نامی بچہ اپنی بہن کو چھوڑنے کے لیے تقیباً پونے نو بجے کے قریب صبح گھر سے نکلتا ہے اپنی بہن کو گورنمنٹ گلز کالیج کلوال میں ڈراب کرتا ہے اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے غائب ہونے کے بعد تقیباً بارہ ایک بجے کے قریب اس کے فیملی وٹس ایپ جو اکثر لوگوں نے اپنے ہاندان کے لوگوں کا فیملی وٹس ایپ بنایا ہوتا ہے اور اس میں چچا، تایا، ماما، پوپی سارے لوگ وہاں پر ایڈ ہوتے ہیں بھائی، بہنیں جہاں پر سارے ایک دوسرے سے بہا آسانی گپ شپ لگا لیتے ہیں اس گروپ کے اندر ایک میسی جاتا ہے اسی علی وحاب نامی اس بچے کے نمبر سے کہ آپ کے بیٹے کو اغواہ کر لیا گیا ہے اور اگر آپ کے بیٹے آپ کو اپنے بچے کی جان پیاری ہے تو پندرہ لاکھ روپے کا ارینج دو دن کے اندر کر لیں اس کے بعد مطبع پنجابی میں کہتا تھر تھلی مچ گئی تو ان کے خاندان کے اندر ایسی تھر تھلی مچ گئی تو دھوڑیں لگ گئیں والد اس کے والد کا نام ہے ادنان ارشد جو کہ سعودی عرب میں شاید مقیم ہے برون ملک مقیم ہے روزگار کے سلسلہ میں ان کو بتایا جاتا ہے اس کے چچا نمان ارشد ہیں شاید وہ یہاں پر تھے انہوں نے پولیس کو کال کی فوراں ون فائف پہ کال کی اور پولیس کو اطلاع دی کہ ہمارا بچہ اس طرح اغواہ ہو گیا ہے اور یہ میسیج اغواہ کاروں کا آیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پولیس متحرک ہو جاتی ہے ڈی پیو سیالکوٹ حسن اقبال کو پتا چلتا ہے اس کے بعد انہوں نے ایس پی انویسٹیکشن کی جیوٹی لگائی ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی کہ یہ بچہ گیا کہاں زمین کھا گئی آسمان نکل گیا اور اغواہ کار کہاں سے اس کو اغواہ کر کے لے گئے پھر پولیس متحرک ہوئی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سیالکوٹ پولیس نے اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر لاہور سے بازیاب کروا جاتی ہے اب آتے ہیں اصل جو کہانی تھی جو داستان تھی اصل وقواہ ہوا کیا تھا کیا اس کو واقعی کسی نے اغواہ کر دیا تھا یا یہ خود بخود اغواہ ہوا کیا تھا اگر خود بخود اغواہ ہوا تو کیسے ہوا تو بتاتے ہیں کہ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو علی بہاب نامی یہ سترہ سال کا بچہ تھا یہ اپنی بہن کو چھوڑنے کے لیے کلوال میں گورنمنٹ گلز سکول ہے وہاں پر چھوڑنے کے لیے پونے نو بجے کے قریب اس نے وہاں پر اپنی بہن کو ڈراب کیا اس کے بعد یہ سمڑے آل میں اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا ان کا شد پہلے ہی پلان بن چکا تھا کہ یہ یہ کریں گے اور پلان پندرہ لاکھ کی ان کو ضرورت کیا تھی ضرورت اس لیے تھی کہ یہ بچہ کھیلتا تھا پب جی گیم اس نے دس لاکھ روپے کا شاید اس کے مطابق اکاؤنٹ تھا پب جی کا جو اس نے حریدنا تھا اس نے سوچا کہ گھر والے تو پیسے کبھی بھی نہیں دیں گے اس طرح مانگے تو تو پھر اس نے یہ پلان ترطیب دیا پلان میں اس کا دوست بھی شامل تھا اس کے بعد یہ سمڑے آل گیا وہاں پر اس نے میسج کر دیا پندرہ لاکھ روپے کا ارینج کیا جائے جس میں ایس پی انویسٹیکیشن کو ان کا ہیڈ مقرر کیا گیا اس کے بعد رضاکار حسین ڈی ایس پی سمڑے آل ہیں ان کو شامل کیا گیا اور سی آئی اے ڈی ایس پی سی آئی اے جو رانا ممود الحسن ہے ان کو شامل کیا گیا اور انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر ریزلٹ دیتے ہوئے ان کو بازیہ بھی کروا لیا اور حاضر بھی کر دیا کہ یہ بچہ کدھر تھا اصل سٹوری کا بھی پتا چل گیا تو اس کے لیے انہوں نے پندرہ لاکھ روپے شاید اس نے سوچا ہوگا چلیں نیگوسیشن کرتے کرتے دس لاکھ پہ آ جائیں گے تو میں اکانٹ لے لوں گا والد اس کے سعودی عرب میں روزگار کے سطلب میں وہاں پر مقیم ہے روزگار کمایا جائے انہی بچوں کے لیے لیکن یہ بچے پبجی کے چکر میں اپنے والد کو ہی چونہ لگانے میں مصروف ہو گئے تو دس لاکھ کی ڈیمانڈ پندرہ لاکھ کی ڈیمانڈ کی گئی جو کہ پیسے تو نہیں دیئے اور یہ بچے لہور چلے گئے لہور سے جا کے سی آئی اے ڈی ایس پی محمود الحسن رانہ محمود الحسن نے ان کو وہاں سے گرفتاد کیا اور ان کو پکڑ کر سیال کٹ لیا ہے اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس نے یہ ساری تفصیل بتائی کہ یہ پبجی گیم کا چکر تھا اور پبجی کے لیے آئی ایس اکاؤنٹ خریدنے کے لیے اس کو دس لاکھ روپے کی ضرورت تھی اس لیے اس نے اپنے آپ کو اغواہ کروایا اور بلکہ کروایا نہیں خود ہی اغواہ ہو گیا اور پندرہ لاکھ کی ڈیمانڈ بھی کر دی فیملی ویڈس ایپ میں کہ چلیں چچا تایا کوئی بھی سنے گا تو اس کو متحرک ہو جائے گا یا جلدی جلدی پیسے دیں اور اپنے بچے کو واپس بازیاب کروا لیں یہ ہے جی بچہ علی وحاب نامی یہ بچہ ہے سترہ سال اس کی عمر ہے اور یہ پبجی گیم کا شرائی ہے مطلب جنون کی حد تک پبجی سے پیار کرتا تھا جس کے لیے اس نے اپنی فیملی رپوٹیشن کو بھی دعو پر لگا دیا تو یہ تھی سٹوری اس بچے کی جس نے اپنے آپ کو خود ہی اغواہ کروا لیا تاکہ دس لاکھ درجوالوں سے پندرہ لاکھوں پر نکلوایا جائے اور دس لاکھ کا اکاؤنٹ ہنیتا جائے تو آپ کا بھی بچہ اگر پبجی گیم کھیلتا ہے تو اس کا ہاں سے ہاں رکھیں اور کھیلتے کھیلتے اگر کہیں پر غائب ہو جائے تو آپ کو یہ سٹوری ضرور یاد آنی چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا مسحب ہو اور آپ کا بچہ کہیں پر غائب ہو جائے یا پھر ادانہ ہاں سے اغواہ ہو جائے اگر ہو جائے تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے گا تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہیں وہ پبجی گیم کھیلنے کے لیے یا آکاؤنٹ ریدنے کے لیے تو پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی تو یہ بڑی اہم انفرمیشن تھی سیالکورٹ کے حوالے سے کہ یہ وقوع سیالکورٹ میں ہو گیا پبجی گیم کے لیے ایک بچے نے پندرہ لاکھ ڈیمانڈ کر دی خود با خود اغواہ ہو کر اپنے گھر والوں سے لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ پولیس اتنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو فٹ گرفتار کر لے گی اس کا پتا چل جائے گا اور اس کو پکڑ کے سیالکورٹ لائے جائے گا بچہ نادم ہے اپنی حرکت پر اب کہتا ہے مجھے معاف کر دیا جائے تو آپ ہی بتائیے گا کیا ہے ایسے بچے کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے ظاہر ہے والد مین ہے ان کا بچہ ہے جن کا خون ہے وہ تو معاف کر ہی دیں گے لیکن کیا آپ آپ کیا کہیں گے کیا پنون کو اس کو سزا دینی چاہیے اس نے جول جولا ہے اپنی ہی فیملی کے ساتھ تو اس کے بعد ایف آئی آر تو ہو گئی تو اس کے بعد اب کیا بنے گا کیا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا الحال اس سٹوری سے اپنے بھائی ندیم گوری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات